اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ سارے ٹھیک ٹھاک ہیں بیٹا آپ کو پتا ہے ہم نے چپٹر سٹارٹ کیا ہے کروموسومز اینڈ ڈی این اے ہم نے اس کا انٹروڈکشن پڑھا جس میں کروموسومز کی بیسک دیفینیشنز کب اس کو ڈسکور کیا گیا ان کا میکنزم کیا ہے کام کیسے کرتے ہیں جینز کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا دیٹیل میں دیکھا پھر ہم کل ہم نے ایک پروو کیا تھا جس میں سٹارٹ کیا تھا ہم نے ڈی این اے ہیریڈیٹی مٹیریل ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک ایک ایکسپیرمنٹ گریفت کا ہم نے دیکھا پھر اس سے تھوڑا سا ایکسٹرا میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا جو کہ آپ کے کورس کا حصہ نہیں تھا لیکن ہم نے ان دونوں ایکسپیرمنٹ سے یہ پروو کیا کہ پروٹین نہیں بلکہ ڈی این اے ہی ہیریڈیٹی مٹیریل ہوتا ہے تو ہم پڑھ وہی رہے ہیں ڈی این اے ہیریڈیٹی مٹیریل لیکن کل ہم نے جو ایکسپیرمنٹ کیا تھا وہ گریفت کا ایکسپیرمنٹ تھا آج ہم ایک نیا ایکسپیرمنٹ کرنے لگے ہیں اور اس ایکسپیرمنٹ میں بھی ہم کیا کریں گے ہم یہی پروو کریں گے کہ ڈی اے ہیریڈیٹی مٹیریل ہے کوئی اور ایلیمنٹ آپ کے بائیو مالیکیول میں جیسے آپ دیکھیں تو آر این اے بھی ہے اس کے علاوہ پروٹین بھی ہے کاربو ہیڈریٹس بھی ہیں لیکن جو ہیریڈیٹی کی ڈیٹرمنیشن ہے یا جو پیسج آف انفارمیشن ہے فرام پیرنٹس ٹو آسپرنگ یہ ڈیٹرمائن کرنے والا جو مالیکیول ہے وہ ڈی اے نے ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور نیوکلیک ایسیڈ کی ٹائپ جیسے آر این اے یا پروٹین یا کاربو ہیڈریٹ وائٹمنٹس کوئی بھی ایسی جیز نہیں ہے وہ صرف ڈی اے نے ہی ہے تو آج ہم جو سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے جو ٹائٹل ہے ہرشے اینڈ چیز ایکسپیریمنٹ بولٹ کے ایک طرف آپ کو یہ ساری ڈائیگرام نظر آ رہی ہوں گی ہم تو اس پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کی بیسک دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کب کیا سپیسیمن کون سا یوز کیا اور اس میں پھر آگے جو ریزرٹس اور انٹرپریٹیشن ہم اس تک آ جاتے ہیں سب سے پہلے بیٹا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہرشے اینڈ چیز یہ دو سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا اور کب کیا نائنٹین فیفٹی ٹو میں صحیح ہو گیا نائنٹین فیفٹی ٹو میں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تو جب کوئی بھی سائنٹسٹ یا کوئی بھی لیب ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک سپیسپک جو مٹیریل اینڈ میتوڈز ہوتے ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے جو ٹیکنیک کے لیے سب سے پہلے جو اپنا آرگنیزم یوز کیا وہ تھا بیکٹیریو فیج ٹھیک ہے اور بیکٹیریو فیج میں بھی جو ایک سپیسپک سٹرینج یوز کیا انہوں نے اس کو کہتے ہیں پی ٹو سب سے پہلے تو ایک بیسک سی بات آگی کہ بیکٹیریو فیج کیا ہوتا ہے آپ نے پڑا ہوا بھی ہے ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں بیکٹیریو فیج آپ کو بیٹا پتا ہے کہ یہ وائرس ہے جو کہ بیکٹیریا کو انفیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے بیکٹیریو فیج اس دنیم انڈیکیٹ بیکٹیریا ایٹر اور یہ آپ نے ہرشلے انڈی ہرشلے یہ آپ نے وہ تھوڑا سا پڑا بھی ہوگا جنہوں نے 1915 اور 1917 میں اس کو پھر ہیرلے دی ہیرلے وہ انہوں نے اس کو ڈسکور بھی کیا تھا تو یہ آپ نے پڑا ہوا بھی ہے ٹھیک ہے پھر اگر آپ یاد کریں اپنا فرسٹیر کا چیپٹر جس میں آپ نے وائرسز کا لائف سائیکل پڑا تھا اس میں آپ نے بیکٹیریو فیج کے دو لائف سائیکل پڑے تھے ایک آپ نے لائٹک سائیکل پڑا تھا ایک لائسوجینک سائیکل پڑا تھا تو وہاں پہ بیکٹیریو فیج آپ کا بہت زیادہ یوز ہوا تھا تو ہمیں تو چیز پتا چل گی کہ بیکٹیریو فیج کیا ہے یہ ایک وائرس ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے بیکٹیریا کو انفیکٹ کرنا بیٹا یہاں پہ کیوں کہ ٹی ٹو لکھا ہوئے تو اسے تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانی ہے کہ جو بیکٹیریو فیج ہوتا ہے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں بیکٹیریو فیج کی جو دو ٹائپس ہیں اس کو ہم جو من کلاس کہہ لیں اس میں ایک کلاس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹیمپریٹ فیج اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ وائرونٹ فیج ہوتے ہیں ٹیمپریٹ فیج وہ ہوتے ہیں جو کہ مطلب انفیکٹ کر دیں لیکن کیا ہوگا کہ وہ جو اپنا ہوسٹ ہوتا ہے اس کو تباہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کی بریک ڈاؤن نہیں کریں گے اس کی لائسز نہیں کریں گے لیکن جو دوسرے میں نے نام لیا وہ کیا ہے کہ وہ جیسے ہی انفیکٹ کریں گے تو اس کے انتیجے میں جو ہوسٹ سیل ہوتا ہے اس کی کلنگ کاز کار دیں گے اب آپ کے لیے ایک چیز یہ سمجھنے والے بھی ہے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بتا دوں اب یہ مطلب آپ کے کورس کا ایسا نہیں ہے آپ سے پوچھا جائے گا اپ جیکٹی میں بھی نہیں پوچھا جائے گا لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹوٹل بیکٹریو فیج اس وقت جو یونیورس میں ہیں ٹین پار تھرٹی ون پائی جاتے ہیں اتنے زیادہ بیکٹریو فیج کی ہی ڈائیورسٹی ہے اس میں مطلب ہم ایک لفظ جوز کرتے ہیں ایون فیج اور آڈ فیج ٹھیک ہے ایون آڈ کی وجہ سے تو یہ جو بیکٹریو فیج ٹی ٹو لی ہے ہم نے ٹی ٹو ٹی فور ٹی سکس یہ جو پوری سیریز ایون والی ہوتے اس کو بیکٹریو فیج یا ایون فیج بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کا انصر آپ نے ڈونڈنا ہے ٹھیک ہے کہ اس بیکٹریو فیج کے لیے اب بیکٹریو فیج ہے بی سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کا فیج بی سے ہے اس کو ٹی ہم نے کیوں اس ساتھ میں یوز کی ہے ٹھیک ہے اور ٹی ٹو ٹی ون یہ تو میں نے ایون آٹ آپ کو بتا دیا آپ کے پاس یہ کام کرنے کے لیے ہے کہ آپ نے دو ریزن ڈونڈنی ہے ٹھیک ہے ایک ریزن کہ اس کو ٹی کیوں کہا جا رہا ہے اور دوسری بھی ریزن کہ اس کو ہم نے ڈینوٹ کرنے کے لیے ٹی کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے یہاں پر یا الفہ بیٹ ہم نے یہ سوری لیٹر ہم نے یہ ٹی والا یوز کیوں کیا تو اس کی دو ریزن آپ نے ایڈنٹی فائی کرنی ہے اور پھر میرے ساتھ ڈسکس بھی کرنا ہے تو اس کے علاوہ نیکس لیکچر میں ہم اس کو مزید ڈسکس بھی کر لیں گے آپ کے انصر دیکھنے کے بعد اچھا اب جو بیکٹیریو فیج ہے اس کو انہوں نے یوز کیا کیا سب سے پہلے گروتھ میڈیم میں رکھا کیونکہ اس کی گروتھ بھی کروانی ہے اور وہ جو میڈیم ہے اس میں دو چیزیں انہوں نے ایکسٹرہ یوز کیا دیکھیں جو میڈیم ہے کوئی بھی گروتھ میڈیم ہے تو آپ کو پتہ ہے گرو کرنے کے لیے اسنشل پروٹینز انزائم کاربوہیڈریٹ وائٹمنز ہر چیزیں چاہیے وہاں پہ انہوں نے دو چیزیں استعمال کی ایک انہوں نے یوز کیا ایس تھرٹی فائی ٹھیک ہے سلفر اور اس کی جو ریڈیو ایسو ٹوپک فارم تھی وہ ایس تھرٹی فائی اور اس کو ریڈیو لیبل کیا کیونکہ ریڈیو لیبل کریں گے تو ہمیں کوئی بھی چیز جب ایکسپیرمنٹ میں ہوگی تو اس کو لوکلائز کرنا ایڈنٹی فائی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور دوسرا انہوں نے یوز کیا پی تھرٹی ٹو یہ چیز کلیر ہو گئی کہ دو چیزیں انہوں نے ایکسٹرہ یوز کی جس کو انہوں نے ریڈیو لیبل کیا ایک ایس تھرٹی فائی اور دوسرا پی تھرٹی ٹو اور دونوں جو تھیں وہ ریڈیو لیبل فارم تھی اب دیکھیں ایس تھرٹی فائی کام کیا کرے گا اگر آپ کو بیکٹیڈیو فیج کی سٹرکچر یاد ہو تو ایسے آپ نے ایک سٹرکچر سی بنائی تھی ٹھیک ہے یہ اوپر آپ کو شو بھی ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو نیوکلیک ایسڈ ہوتا ہے وہ ڈی این اے کی فارم میں ہوتا ہے اور وہ بلکل سنٹر میں موجود ہوتا ہے اور یہ جو آپ کو ایک کیا چیز ہوتی ہے یہ پروٹین کوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پروٹین کی آپ نے جب سیکنڈری اور ترشری سٹرکچرز بڑی تھی وہاں پہ آپ نے ڈائی سلفائیڈ بریج یا ڈائی سلفائیڈ بانٹ پڑا تھا تو لیبل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایس تھرٹی فائی جب پروٹین سنتیسائز ہوگی اس بیکٹیڈیو فیج کی تو اس پروٹین کوٹ میں ایس تھرٹی فائی موجود ہوگا تاکہ نیکس ہم جب انفیکشن جی کرے گا تو ہم اس کو لوکلائز کرنے کہ پروٹین انفیکشن پروسس میں انوالو ہو رہی ہے یا کے ڈائی اے ٹھیک ہے اور دوسرا انہوں نے کیا کیا پی تھرٹی ٹو کو یوز کیا اور آپ کو پتا ہے کہ جو ڈائی اے کی سٹرکچر ہوتی اس میں نیوکلیو ٹائیڈز ہوتے ہیں اور نیوکلیو ٹائیڈ میں آپ کو پتا ہے وہاں پہ آپ کی جو فائف کاربن ہوتی ہے وہاں پہ فاسفیڈ گروپ اٹیچ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو آئیسو ٹوپک فام پی تھرٹی ٹو اس لیے یوز کی تاکہ ڈائی اے کو لوکلائز کر لیا جا سکے ٹھیک ہے یعنی جب بیکٹیریو فیج انفیکشن کرے گا تو ہم لوکلائز کریں گے کہ یہ جو انفیکشن ہے یا وائرس اپنی نئی کافیز تیار کرے گا تو بیکٹیریل سیل کے اندر انٹری اس پروٹین کی ہوگی یا ہمیں اس بیکٹیریل سیل کے اندر ڈائی اے نظر آئے گا ٹھیک ہے تاکہ ہم لوکلائز کریں اور ہم یہ ایڈنٹی فائی کریں پروو کریں کہ اس کے انفیکشن پروسس میں پروٹین انوال ہے یا کہ جو ہریٹی انفارمیشن وائرس کے پاس ہے وہ اس ڈائی اے کی ہے تو یہاں پہ ایک سب سے پہلے سکیم سی آگئی کہ یہ ایکسپیرمنٹ ہوا کیسے سب سے پہلے دیکھیں تو بیکٹیریو فیج کو انہوں نے لیبل کیا اور لیبل کیسے کیا سارے چیزیں وہ ایڈ کی صرف دو چیزیں ایکسٹرائی ایڈ کی کون سی ایس تھرٹی فائی پی تھرٹی ٹو اور یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ یہ دونوں کہاں پہ یوز ہوئی ایک اس کے ڈین اے میں یوز ہوئی اور ایک اس کے پروٹین کورٹ میں یوز ہوئی ٹھیک ہو گیا اچھا لیبلنگ کے بعد اس کی پھر بہت زیدہ کاپیز کو تیار کیا گیا میڈیا میں رکھا گیا پھر اس کو الاؤ کیا گیا کہ وہ انفیکٹ کرے بیکٹیریہ کو کیونکہ بیکٹیریو فیج ہے یہ وہی وائرس ہے جس نے بیکٹیریہ کو انفیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس نے انفیکشن کیا انفیکشن کے بعد پھر اسے بلینڈ کیا گیا ٹھیک ہے ایک بلینڈر ہوتا ہے وہ ڈائیگرام میں نظر بھی آ رہا ہے میں آپ کو مزید بھی سمجھاؤں گا اور اس کا محن مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو بیکٹیریل سیل ہے اس کے اوپر یہاں پر اٹیچمنٹ ہوئی ہوتی ہے کس کی بیکٹیریو فیج کی تو اس کی سرفیس سے ہٹانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بیکٹیریل سیل کو بلینڈ کرتے ہیں ایجیٹیٹ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جو بیکٹیریل سیل کی سرفیس ہوگی وہ فری ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا نیکس پھر ہم کیا کریں گے سینٹری فیوج کریں گے ٹھیک ہے سینٹری فیوجیشن کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جو آپ کے میڈیم تھا اس لیکویڈ میڈیم سے سیپریٹ کرنے کے لیے کس کو بیکٹیریل سیل کو کیونکہ ہم نے دیکھنا تو بیکٹیریل سیل کو آئے تو اس کو لیکویڈ کے جتنے بھی پارٹیکلز ہیں اس سے سیپریٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا سنٹری فیوج اس کو کیا اور سنٹری فیوج کرنے کے بعد جو لیکویڈ ہے وہ الاغ ہو گیا ہم نے اس بیکٹیریل سیل کو دیکھا اور اس سے ریزلٹ اپنے انٹرپریٹ کیے اور پھر ہم نے اس کو کنکلوڈ بھی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ summary and conclusion اس میں دیکھیں تو یہ آپ کو ایک step کے بعد سمجھ میں آ جائے گی جب ہم اس کو بھی زیادہ دیکھ لیں گے اچھا اب یہ دیکھیں ہم اس پورے experiment کو summarize کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے batch one ٹھیک ہے مطلب ایک جو bacteria phage کی series لی گئی اس میں کیا تھا یہ ہمارا ایک liquid medium ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جی broth culture ٹھیک ہے ایک آپ نے نام سنا ہوگا کہ جو growth medium use کرتے ہیں ایک ہم use کرتے ہیں agar medium اور دوسرا جو ہوتا ہے اسے ہم use کرتے ہیں broth تو یہ broth جو ہوتا ہے یعنی جو liquid medium ہوتا ہے broth کا لفظی مطلب ہوتا ہے شوربہ تو شوربہ liquid میں ہوتا ہے تو اس لیے یہ جو culture ہے یہ broth culture ہے clear یہاں پہ ہم نے کیا کیا اس کی بہت سی کاپیز تیار کی اور پھر اسے allow کیا کہ وہ infect کریں یہ دیکھیں یہاں پہ تو جو bacteria phase آپ کی بہت سی کاپیز تیار ہوئی ہیں یہاں پہ اگر اس کو red سا head نظر آ رہے ہیں اور پہلے میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو S35 نظر آ رہے ہیں کہ جو پہلا batch 1 ہے اس میں ہم نے label کیا کس کو صرف protein کو ہم نے label کیا اور کس کی مدد سے S35 کی مدد سے اچھا پھر ہم نے اسے allow کیا کہ وہ infect کریں تو یہاں پہ دیکھیں bacteria phase attach ہو چکی ہیں bacterial cell کے اوپر یہ bacterial cell ہے اور یہ اس کے اوپر آپ کو bacteria phase نظر آ رہے ہیں اور کچھ bacteria phase جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہوئے ہیں کہ اپنا DNA یا کوئی بھی چیز ہے وہ penetrate کروائی ہوئی ہے inside the bacterial cell ٹھیک ہے اور یہ آپ کو جو head نظر آ رہے ہیں red سا ساتھ میں ادھر mark کیا ہو ہے کہ یہ radioactive protein ہے یعنی اس نے protein جو ہے وہ radioactive label ہے کس کی مدد سے S35 کی مدد سے یہاں پہ پھر کیا ہو رہے ہیں اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کو ایک blender نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے blend کیا ہے اور blend ہونے کے نتیجے میں کیا تھا کہ agitate کیا bacterial cell کو تاکہ یہ جو bacteria phages کی surface کے ساتھ attach ہیں یہ یہاں سے الگ ہو جائیں ٹھیک ہے جب یہ الگ ہو گئے تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ اپنا infectious process پورا کر چکے ہیں اس کے بعد ہم نے اسے کیا centrifuge centrifuge کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کو centrifuge tube نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے بلکل چھوٹی چھوٹی tubes ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ جب بھی ہم centrifuge کرتے ہیں تو جو molecule وہاں پہ مجود ہوتے ہیں وہ اپنی density کی وجہ سے اپنے آپ کو align کر لیتے ہیں جو denser زیادہ ہوتے ہیں وہ نیچے bottom میں settle ہو جاتے ہیں اور جن کی density کم ہوتی ہے وہ ادھر اوپر settle ہو جاتے ہیں مزید ایک بات سمجھانے کے لیے کہ یہ جو bottom میں چیز آپ کو نظر آتی ہے اسے کہتے ہیں palette ٹھیک ہے اور یہ جو upper surface نظر آتی ہے اسے کہتے ہیں super natent کیا کہتے ہیں جیسے super natent اب یہاں پہ دیکھیں جب ہم اس کو centrifuge کریں گے تو bacterial cell جو ہوتا ہے وہ آپ کو ادھر palette میں نظر آئے گا ٹھیک ہو گئے اور bacterial cell جب palette میں نظر آئے گا اور باقی جتنے بھی liquid جو آپ نے اس کے medium کی proteins یا جتنے بھی چیزیں یوز کی ہیں وہ ساری در آپ کو liquid میں نظر آتی ہیں اچھا اس experiment میں ہمیں کیا ملا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے S35 protein coat کو label کیا ہوئے تو جو protein coat تھا وہ ہمیں palette میں نظر نہیں آیا inside the bacterial cell نظر نہیں آیا بلکہ جو radioactive label تھی protein وہ ہمیں liquid میں نظر آئی وہ ہمیں کہاں پہ نظر آئی super natent میں نظر آئی سمجھ میں آگئی تو اس لئے ہمیں یہ چیز یہاں سے prove ہو گئی ہمیں یہ چیز سمجھ میں آگئی کہ جو مطلب infection ہے یا وائرس کی بہت سی کاپیز تیار ہوئی ہیں وہ اس protein کی وجہ سے نہیں کیونکہ protein liquid میں موجود ہے اگر protein کی وجہ سے ہو تو جو radio label protein ہے وہ ہمیں bacterial cell کے اندر نظر آنی چاہیئے جو کہ وہاں پہ coat بنا ہوا ہو آپ کے bacterial phage کا تو اس کا مطلب ہے کہ protein اس کے اندر انٹر ہی نہیں ہوئی دوسرا دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے batch 2 batch 2 میں ہم نے کیا کیا اسی طرح سے آپ کو ادھر ایک liquid medium نظر آ رہا ہے broad culture نظر آ رہا ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے protein کو label نہیں کیا یہاں پہ آپ نے اس DNA کو label کیا with the help of P32 P32 label ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ اس کو allow کیا کہ یہ bacterial cell کو infect کر سکے جیسے ہی اس نے infect کیا تو اس کی infection کے بعد یہ دیکھیں تو یہاں پہ bacteria phage پھر آپ کو bacterial cell کی surface کی اوپر attach ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر اس کو اسی طرح سے کیا کیا blend کیا گیا یہ دیکھیں آپ کو blender نظر آ رہے ہیں جب blend کیا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ bacteria کی جو cell surface ہے اس کو free کرنا from the bacteria phages جب اس کو free کیا گیا پھر اس کے بعد next process کیا تھا ادھر آپ کو scheme میں بھی نظر آ رہے ہیں next process centrifugation کا تھا centrifugation کی یا centrifuge کیا اس کے نتیجے میں کیا تھا کہ اسی طرح سے آپ کو palette نظر آ رہے ہیں اور یہ upper medium جسے آپ نے liquid کہہ دیا یا جسے اب بھی میں نے آپ کو ایکسٹر چیز بتائیں کہ اسے super net بھی ہم کہتے ہیں تو super net الگ ہو جاتا ہے اور جو palette ہے وہ الگ ہو گیا کیونکہ bacteria ایک پورا cell ہے اس کی جو density ہوتی ہے باقی اپنے liquid medium سے زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو align کر لیتا ہے یا set کر لیتا ہے bottom پہ تو palette سے آپ نے جو سپر net ہے وہ سارا remove کیا remove کرنے کے بعد آپ نے bacterial cell کو دیکھا تو یہاں پہ ہمیں کیا چیز نظر آئی radio activity in the palette ٹھیک ہے جو مزید ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ آپ کو یہ ریڈ میں نظر آ رہے ہیں کہ جو DNA تھا وہ ہمیں bacterial بائنڈ پینیٹریشن پھر DNA انجیکشن اور پھر اپنی کاپیز کو تیار کرنا سارے پروسس اپنے پڑے ہوئے وہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو بیکٹیریو فیج کو ہم نے کہا تھے کہ اپنا DNA بیکٹیری cell کے اندر انزرٹ کر دیں اور DNA کے پاس ساری انفرمیشن ہوتی ہے کیونکہ اب یہ وائرس ہے وائرس جو ہوتا ہے وہ obligate parasite ہے اور obligate parasite کا مطلب یہ ہے کہ اپنے host کی ساری metabolic machinery کو یوز کرے گا اس کے سارے enzymes اور پروٹین کو یوز کرے گا اس کے انتیجے میں اپنی ساری کافیز کو تیار کرے گا تو یہاں پہ جو نظر آیا تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ گئی کیونکہ bacteria phage نے صرف اپنے DNA کو ہی inject کیا ٹھیک ہو گیا اس نے اپنی protein مطلب جتنی بھی tail sheet تھی کالر تھی کوئی بھی چیز bacterial cell کے اندر نہیں آئی bacterial cell کے اندر صرف کیا چیز آئی bacteria phage کا DNA نے آیا اور اس DNA سے پھر پوری جو assembly ہوتی ہے یا جو پورے virus ہوتے ہیں ان کی formation ہو جاتی ہے تو information کہاں پھر کوڈ ہے کہ بیکٹریو phage بنا دو اس کے DNA کے اندر اور ہمیں confirmation کیسے ہوئی جب bacterial cell کے اندر نظر آیا نہ کہ protein نظر آئی ٹھیک ہو گیا تو P32 found inside the bacterial cell کیوں کیونکہ جو P32 ہے یہ DNA میں ہمیں نظر آتا ہے ہمیں protein میں نظر نہیں آیا ٹھیک ہے تو اس لئے جو DNA تھا وہ bacterial cell کے اندر ہے تو P32 کیونکہ ریڈیو لیبل ہے تو identify ہوا bacterial cell کے inside اور دوسرا جو S35 تھا S35 کیونکہ protein coat کا حصہ تھا تو اس لئے جو protein coat ہے جو outside رہ گئی ہے تو یہ super naked میں ملا liquid میں ملا outside the cell ٹھیک ہو گیا تو ہم نے ایک statement کیا جاری کی کہ it's actually the DNA not the protein which is the herity material اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ DNA protein نہیں جس کی وجہ سے کیا ہے کہ virus کی generation ہو رہی ہے اور infectious process ہے اس کو determine کرنے والا کون ہے DNA protein نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے prove کر دیا کہ DNA ہے جو heredity material نہ کہ protein بیکٹریو phage کے live cycle میں protein کا کام اٹیچمنٹ کروانے تک تھا اس protein میں information نہیں ہے اگر protein میں information ہوتی تو وہ بھی ہمیں inside جب ریڈیو label کیا تو بیکٹریل cell کے inside نظر آتی لیکن inside ہمیں صرف کیا نظر آیا P32 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو information heredity کی وہ ساری DNA کے اندر سٹور ہوتی ہے کسی اور مالیکیول کے اندر نہیں ہوتی تو بیٹا آج کے لیکچر میں ہم نے پھر سے اگین پروو کیا کہ DNA heredity material ہے کوئی اور biomolecule heredity material نہیں ہے تو اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام